آن کی اسطلاحات کیا ہیں؟ تکبیرِ رب یہ میں بیان کر چکا ہوں رب بقف اکبر اپنے رب کی تکبیر کرو اپنے رب کو بڑا کرو کیا معنی رب بڑا ہے لیکن اس کی بڑائی معنی نہیں جا رہی لوگ اپنی من معنی کر رہے ہیں جب من معنی کر رہے ہیں تو اللہ بڑا کہا رہا لوگ حاکمیت کے مددعی ہیں کل میں آج کر چکا ہوں انسانی حاکمیت کا تصور اس دور کے عظیم ترین شرک میں سے ہے اس لیے کہ حاکمیت تو اللہ کے لیے ہے پادشاہی میں حاکمیت میں اللہ کا کوئی ساجی نہیں اللہ کسی کو اپنی اس حاکمیت میں شریک نہیں کرتا تو یہاں اگر دعویٰ ہے کہ ہمیں اختیار ہے جو قانون ہم چاہیں بنائیں ہم نہیں جانتے کیا اللہ کا حکم ہے کیا اس کے رسول کا حکم ہے تو یہ دعویٰ شرک ہے جب یہ دعویٰ ہے تو گویا کہ اللہ چھوٹا ہو گیا اور جو یہ دعویٰ کر رہا ہے وہ بڑا ہو گیا اب ایسے تمام بڑوں کی بڑائی ختم کر کے اللہ کی بڑائی کو قائم کرنا یہ تکبیرِ رب ہے وَرَبَّكَ فَقَبِّلُ اپنے رب کی تکبیر کرو میں نے ارس کیا تھا نا کہ انگریز کے زمانے میں بھی ہم ازانیں دیتے رہے اللہ اکبر لیکن یہ کہ اس اللہ اکبر کو انگریز بھی سمجھتا تھا کہ ازان دینے والا بھی یہ سمجھ کر نہیں کہہ رہا ہے کہ کوئی بغاوت اس کے پیشے نظر ہے بلکہ ایک مذہبی رسم ہے ادا کر رہا ہے ریچول ہے ورنہ تو یہ کلمہ بغاوت تھا بڑا کون تھا انگریز حاکمیت کس کی تھی انگریز کی اب وہاں یہ کہنا اللہ اکبر یہ تو گویا کہ اس کی آثورٹی کو چیلنج کرنا ہے یہ جان لیجئے کہ پہلی استعلاح ہے تکبیرِ رب کسی کو کہا اقبال نے کہ یا وسطِ افلاق میں تکبیرِ مسلسل یا خاک کی آغوش میں تصویح و مناجات وہ مسلکِ مردانِ خداگاہ خدا بست یہ مذہبِ مُلّا و جمادات و نباتات محض کہتے رہنا کہتے رہنا کہتے رہنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں نے اس وقت بھی ارس کیا تھا آج پھر ارس کر دوں کہ سواب ضرور ملے گا کہ آپ نے اپنا وقت لگایا ذکر کیا اللہ کا نام لیا لیکن یہ کہ اس سے کیا اللہ اکبر کہنے کا جو تقاضہ تھا وہ پورا ہو گیا وہ تو یہ ہے کہ جان ہتے لی پرک کر بیدان میں آؤ اور جو اپنی بڑھائی کے مدعی ہو ان کا سر جھکاؤ اور اللہ کے بات کو اونچا کرو تب اللہ بڑھا ہوگا دوسری اسطلاح وہی ہے جو آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے اقامت بین